دنیا والوں، دنیا میں رہنے بسنے والی مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والی خوالیں قرآن کا خطاب سب سے ہے قرآن کے احکام پر، قرآن کے طریقوں پر دین اسلام اور طریق اسلام کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں اپنے خیالی وہم کی رسم و رواج کی بنیاد پر کہتے ہوئے دین اسلام کے اوپر خائم رہنے والوں کو تنگ کریں گے چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کیا صاحبہ کے ساتھ بھی ہر دور میں رہا ہے چنانچہ عصر حاضر بھی میں بھی یہ مسئلہ اور زیادہ تیزے دنیا اور دنیا کے اضباب کو دیکھ کر کہیں دباؤں میں آ کر تم اللہ تعالی کے طریقوں سے اے مسلمانوں اگر ہٹ جاؤ گے سارے لوگ یہی چاہتے ہیں تو یہ لوگ تو گمرا کرنا ہی چاہتے ہیں زمن میں زندگی کے ہر چیز سے متعلق احکام آج اس میں کھانے پینے والی چیزوں سے متعلق ایک خاص پہلو کا ذکر اس کے آیتوں میں آج کی آیتوں میں پہلے یہ بھی ذکر ہے کہ یاد رکھو تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے جو اللہ کے طریقے سے اللہ کے دین سے اللہ کی شریعت سے اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے بتا ہوئے اصول طور طریقے سے جو دور ہو گیا ہٹ گیا اس کی راہ پر نہیں رہا یعنی اس کو اپنایا نہیں جتنے ہیں سب کو اللہ تعالی خوب بہتر جانتے ہیں جب ان کو جانتے ہیں تو اللہ کے ان سارے طریقے اللہ کے دین اللہ کے بتا ہوئے اصول کے اوپر ایمان کی بنیاد بنا کر جو خائم رہتا ہے پابند رہتا ہے سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالی ان کو بھی خوب اور بہتر جانتے ہیں اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے تو واضح یہ مطلب ہے تم کو ہدایت والا راستے پر ٹکنے کے لیے چاہے کوئی بھی شکل و صورت ہو چاہے کوئی بھی رکاوٹیں آئے چاہے کوئی بھی عذیت بھی ہوتی ہو اس کے اوپر ٹکنے والے اس کے لیے جدو جہد کرنے والے کی ہر ہر حرکت سے تمہارا رب واقع پہ اس کو زائے نہیں کرے گا بے کر نہیں کرے گا تمہاری تکلیف کو بھی عبادت میں تمہاری راحت کو بھی عبادت میں تمہاری اس فکر پر چلنے والی زندگی کے ہر پہلے کو عبادت اور سواب میں شامل کرے گا جو آخرت والی زندگی ہمیشہ کے لیے باعث سے رحمت رہے گی اور اس کا خلاف کرنے والے خلاف حرکت کرنے والے جدو جہد کرنے والے یہ اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے ان کی بھی کسی حرکت کو یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا لہٰذا اے مسلمانوں حکوم ویاء مسلمانوں نے اختیار کر لیا پھر تعاکیت کرنے کی وجہ یہ بنی دنیا اس قسم کے سوالات کرتی ہے پھارس کے لوگ جس وقت ہی آیتیں نازل گئی تھیں جس کو ہم آج ایران کہتے ہیں مشیقینِ مکہ ان سے گہرے روابط و تعلقات تھے خطو کتابت کا طریقہ جاری تھا مشیقینِ مکہ یہاں کا حالچہ لکھ کر بھیجا کرتے تھے اسلام کے آمد سے پہلے سے چن کے تعلقات تھے جب یہ حلال و حرام کھائے جانے ہو علی چیزوں کے بارے میں حکم آیا تو یہ فارسیوں نے ایک طریقہ بتا کر لکھ کر بھیجا تمہارے پاس آئے ہوئے پیغمبر سے یہ سوال کرو ان سے ایسا پوچھنا کہ کوئی جانور مر جاتا ہے اس نے مارا مر گیا کچھ جانور کے مرنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اس کی وضاعت آئے گی اور کچھ گزری بھی ہے سور مائدہ کی اپتدائی آیا تھا بھی مار ہو کر مرا یا فطری موت مرا تو یہ پوچھنا کہ اس کو مارا کون اس کو خطل کس نے کیا موسیقی نے پوچھا یہ جواب دیے تو ایسا کرنا یہ جواب دیے تو ایسا کرنا وہاں سے آئے تھے سوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا یہ جانور مر گیا اس کو مارا کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا اللہ تعالی نے مارا موسیقی نے پوچھا موسیقی نے پوچھا یہ تو بڑی کمال کے بات ہے وہ جانور جس کو اللہ تعالی مارے اس کا کھانا حرام وہ جانور تم اپنے ہاتھ سے چھوڑی لے کر زوا کر کر مار جئے اس کا کھانا حلال جن پیدا کرنے کے سوالہ تئیسے چھوڑتے ہیں تو بعض مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی حرکت پیدا ہوئی اپنے چھوڑے دماغ سے سوچنے کی بازے تو اللہ نے تعاقیت فرمائی اے مسلمانوں تم اسی چیز کو کھانا جس کے اوپر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو اس آہر پر مطلق حکم ہے یہاں تو جانور و گوش سے متعلق رسکرہ ہے اس کی وضعات سے پہلے یہاں مطلق حکم کسی بھی چیز کے لیے اللہ کے نام سے اور زبا والا معاملہ خاص طور پر زبا کے وقت پر اللہ کے نام پر اس کو کھاٹا گیا ہو آپ کسی غرص کے لیے کروئے چاہے کسی تخریب کے لیے فنان کے لیے فنان کے لیے یا کسی مہمان کے اعزاز کے لیے فنان کے لیے اس تخریب کے لیے ہمیں جانور و خریدنے یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بات ہے زبا کے وقت پر اللہ کا نام لے کر کٹنا تھوڑی تفصیل بتا دی گئی اللہ کے نام کے ساتھ بڑے سے بڑی بزرگ ہستی کا بھی بھلے وہ پیغمبر ہوتے کیوں نہیں بھلے وہ بزرگ ہوتے کیوں نہیں بھلے وہ پیر ہوتے کیوں نہیں بھلے کوئی پوتھ ہوتا کیوں نہیں کسی کا بھی اللہ کے نام کے ساتھ اور نام کو ملا کر شریک کر کے بھی زبا نہیں کرنا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے اسلام میں اسی کا حکم ہے تاکت کر دی گئی جتے یہود ہیں انس طریقے کے پر آج بھی خائم ہیں تورات میں بھی سابقہ کتاب میں بھی یہی حکم تھا یہودی عیسائیوں کا بھروسہ نہیں کرسچن کا تو اللہ تعالی کا جس چیز کے اوپر جس جانور کے اوپر زبا کرتے ہو خود پر نام لے لیا گیا ہو یعنی اس کے پر کھاٹا گیا اسی کو کھانا پھر اللہ تعالیٰ کہ اگر واقعی تم اللہ کے ان احکام کے اوپر یقین رکھتے ہو پھلاں کی اس خسن کے سوال سے اعتراض سے تردد اور پسو پیش والی کے پھر کیوں پیدا ہونے لگے مسلمانوں میں بھی اللہ کے حکم کو حکم مان کر اس پر یقین رکھنے والوں اگر واقعی تم یہ ہیں تو اس کا پورا پورا احتمام کریں جہذا ہر ایسا مقام یہاں پر غیر مسلموں کا غلبہ زیادہ ہو خرید و فروخت میں سمام چیزوں میں بہر سے ہوتے ہیں انسان سب برابر نہیں کوئی فرق نہیں کوئی انتیاز لیکن ان میں یہ ایک سخصم کی جو چیزیں آ جاتی ہیں خاص طرح پر گوش والا مسئلہ ایسی جگہ بستیوں میں جب وہ لوگ کی کاروبار ہیں اس وقت مسلمان کے لیے پوری ترے تحقیق کے بعد آگے بڑھ کر خریدنا حلال والا معاملہ ہے یا نہیں ذرا بھی شبہ ہے تو بچ جانا چار خدم آگے بڑھنا محاورے میں چار خدم بھلے چار پھنگ جانا پڑے چار مل جانا پڑے نہیں تو ترک کرنا اور جا اعتماد ہے اس میں کھوچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پھر اللہ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر زباہ کرنے ایک بات کھانے کے بارے میں اب تم کو شک و شبہ کیوں کیوں نہیں کھاتے اسی کو کھاؤ اب وہ کیسا کیسا ہے اللہ نے کہا کیا کیا چیزیں احلام خرار دیا جانا پڑے میں اللہ خود تفصیل پیش کر دیا ہے پوری فیرس پیش کر دیا ہے سوری مائدہ کے شروع کے آیتوں میں گزرائے سوری بخرہ کے بھی آیت میں کسی قدر گزرائے اس سے متعلق مزید وضاعت ابھی ایک دو روکوں کے بعد مزید آنے والی ہے کہ پوری تفصیل پیش کر دی گئی یہ شکل بھی تمہیں بتا دی گئی حرام کے کھانے کی آخری وجہ بھی تمہارے لئے جائز ہے کب جب اس کے بغیر اب تمہاری جان کا بچنا دشوار ہے تو جان بچانے کے خاتر جان بچانے کے خاتر پیٹ بھرنے کے خاتر لطف اندوز ہونے کے خاتر اس کی اجازت آخری شکل تم کو دی گئی ہے لیکن لوگوں میں کسرت آ ہمیشہ ایسی رہی ہے سب سے زیادہ یہ ہے جو علم آتا پتا حقیقت نہیں رکھتے نہ رکھ کر پھر غیر غلط بورے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں لہذا اللہ تعالی وضاحت فرمائے تو اللہ تعالی جو چیز بتائیں وہی تمہارے لئے صحیح علم ہے صحیح حقیقت ہے اسی کو اپنا ہو اگر ایسا کرتا ہے کوئی شخص کے خلاف تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والوں کو یعنی حق کو چھوکر باطل طریقہ اختیار کرنے والوں کو حلال چھوڑ کر حرام چیز کی طرف مائل ہونے والوں کو تعاویلات کر کے یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے تو اس کا حساب کتاب ہوگا اس کی جزا سزا ہوگی اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہوئے اپنے بندوں پر اپنی کتاب کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے غزب سے بچنے کے طور طریقے بتائے بتاتے چلتے ہیں لہذا اس کے اندر ضریبی غلطی کرنا یہ گناہ ہے گناہ کیسے کیسے کرتا ہے کھانے پینے کے چیزوں میں بھی انسان گناہ کرتا ہے کوئی فرق کیے بغیر بس مل گیا کھالو ایسا نہیں ہے فرق کیے بغیر کرتا ہے اس کی کسی خضر تفصیل اگلی آیت میں سباہ اللہ